بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے لڑکے دیکھے وہ سب نہایت منظم انداز میں کتاروں میں کھڑے تھے ان کے گلے میں رومال اور سینے پر مختلف بیچ لگے ہوئے تھے دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار کمیس پہن رکھی تھی خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا یہ لڑکیاں اور لڑکے تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے یعنی خالد 23 مارچ کو جب یوم پاکستان کے ایک تقریب ہوتی ہے تو اقبال پارک میں اپنے والی صاحب کے ساتھ گیا تو وہاں اس نے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں دیکھی جو کہ آنے والے مہمانوں کو اپنی کرسیوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے خالد نے اپنے ابو سے پوچھا یہ لڑکیاں اور لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں اس کے ابو نے جواب دیا یہ لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز لڑکیاں بھی دراصل سکاؤٹ ہی ہیں لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے خالد نے اپنے ابو سے دریاف کیا ابو جان سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے یہ کیا کام کرتے ہیں ان لڑکیوں کے بارے میں جب اس نے اپنے والی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز ہیں اور پھر اس نے پوچھا کہ سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے اس کے ابو نے کہا سکاؤٹ کا مطلب ہے نگران یہ لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو اپنی خوشی اور شوک سے سکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے ہیں یہ سکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضا کرانا کام کرتے ہیں رضا کرانا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی معافظے کے بغیر کسی پیسے کے وہ سب کی مدد کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سخت دھوپ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ بہت مہنے سے دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں خالد نے کہا ابو جان اس کا مطلب ہے سکاؤٹ بہت مہنتی ہوتے ہیں اس کے ابو بولے بلکل ٹھیک کہا اپنے ایک سکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں مثلا وہ ایماندار ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اپنی ذمہ داری نہائی دیاننداری سے انجام دیتا ہے وہ محبے وطن ہوتا ہے وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے اور دوسروں کا مددگار ہوتا ہے اس کے ابو نے بتایا کہ سکاؤٹ میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور کسی کو بھی اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے دوسرے سکاؤٹس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اس لیے سکاؤٹس آپس میں کبھی نہیں لڑتے یعنی جو سکاؤٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا کفائیت شاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے صفائی اس کا ایمان ہوتا ہے وہ کفائیت شاری سے کام کرتا ہے صفائی جونسی ہے اس کا خیال رکھتا ہے اور تمام اسلامی اصولوں کو اپناتا ہے گرل گائیڈز میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں سکاؤٹ اور گرل گائیڈ لڑکے لڑکے اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں بھی ہمت نہیں آتے خالد جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا بولا ابو جان میں کل سکول میں اپنے استاد صاحب سے سکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا اس کے ابو بولے آپ ان سے بھی پوچھ لینا چند باتیں میں بھی بتائے دیتا ہوں سکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول نے انیس سو ساتھ میں برطانیہ سے کیا اس کے والی صاحب نے بتایا کہ ایک انگریز فوجی نے اس تحریک آغاز انیس سو ساتھ میں برطانیہ سے کیا تھا یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہیں افادیت مطلب فائدے محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی یعنی اس میں شامل ہو گئے اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے پاکستان میں قائد ازم محمد علی جنائز کے پہلے چیف سکاوٹ مقرح ہوئے انیس سو سنتالیس میں بوائی سکاوٹ اور گرل گائیڈز نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بھال کی انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان آزاد ہوا تو بہت سے مسلمان انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان میں جب ہجرت کر کے آئے تو گرل گائیڈز اور بوائی سکاوٹ نے ان کا بہت خیال کی اور ان کی بہت دیکھ بھال کی اگلے روز خالد سکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے سکاوٹنگ کے بارے میں پوچھا انہوں نے اسے بتایا کہ سکاوٹ کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے جمبوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر کے سکاوٹ شرکت کرتے ہیں عمر کے لحاظ سے سکاوٹ کے تین درجے ہوتے ہیں استاد صاحب نے اس کو بتایا کہ سکاوٹ کو عمر کے لحاظ سے تین درجوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تقسیم کیا گیا ہے سات سے گیارہ سال تکے سکاوٹ شاہین سکاوٹ کہلاتے ہیں گیارہ سے سترہ سال تکے سکاوٹ بوائے سکاوٹ کہلاتے ہیں سترہ سے پچیس سال تکے سکاوٹ روور سکاوٹ کہلاتے ہیں شاہین سکاوٹ کا نسبل این بلند پرواز ہے شاہین سکاوٹ وعدہ کرتا ہے کہ میں غلط میں اللہ تعالیٰ کا کہاں مانوں گا سچا پاکستانی بنوں گا سب کے کام آؤں گا بوائے سکاوٹ کا نسبل این ہے المستعید یعنی ہر لمحہ تیار روور سکورٹس کا نسبہ لین ہے بے لوس خدمت روور سکورٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لئے تربیت دی جاتی ہے کہ ہی آگ لگ جائے زلزلہ آ جائے یا سلاب روور سکورٹ متاثرین کی مدد بھڑ چڑھ کر مدد کرتے ہیں یعنی کہ ان تینوں سکورٹس کو مختلف درجات میں تقسیم کیا گیا ہے اور اگر کوئی اگر کوئی آفت آ جائے جیسے کہ زلزلہ آ جائے یا سلاب آ جائے یا کہیں پر آگ لگ جائے تو یہ سکورٹس لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے استاذ صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا سر میں بھی سکورٹ بن کر لوگوں کے کامانا چاہتا ہوں میں سکورٹ کس طرح بن سکتا ہوں استاذ صاحب نے کہا ہمارے سکول میں شاہین سکورٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لے چلتا ہوں اور تمہارا نام شاہین سکورٹس میں درج کرا دیتا ہوں خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاذ صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا اس پورے چپٹر میں آپ کو سکورٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے آرام کا خیال کیے بغیر لوگوں کے مشکل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں آپ کو سالٹس لیبس مل چکا ہے آپ نے اس میں سے الفاظ معنی الفاظ جملے اور سوالات اپنی نیٹ کوپی میں کرنے ہیں اور پھر ان کو لن کر رہا ہے اوکے گرلز اللہ حافظ